میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت برحق ہے کیوں تھی آپ کی ولادت برحق ہے؟ بولے نہیں آپ کی ولادت کیا ہے؟ برحق ہے اور اس کے ساتھ دوسری بات آپ کا وصال میں نے وصال کلف جانبوجھ کے بولا ہے یہ آپ کی وفات آپ کا دنیا سے پردہ کر جانا اور پرزخی زندگی میں تلے جانا یہ بھی برحق ہے بس یہ چھوٹے چھوٹے دو سبق دے کے میں اجازت چاہوں گا نبی الاسلام کی ولادت برحق ہے سال بھی پتا ہے کہ وہ سال تھا جس سال میں ابرا کافر ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے آیا تھا اس سال نبی الاسلام پیدا ہوئے ہیں ربی البل کا مہینہ تھا صحیح روایات سے ثابت پیر کا دن تھا نبی الاسلام کی روایات سے ثابت تاریخ کے بارے میں اختلاف ہیں کتابیں محدثین علماء جماعتیں یہاں پہ آکے بریک لگا لیتی ہیں کیونکہ کسی صحیح روایت سے تاریخ ثابت نہیں کسی نے آٹھ کو بھی الول لکھا ہے کسی نے نو کسی نے بارہ اور بعض نے تو دس محرم بھی لکھا ہے بہرحال جو کچھ بھی ہے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی الاسلام کی ولادت برحق ہے اور نبی الاسلام کی آمد آپ کے ولادت ہمارے لیے تین طریقوں سے قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہمارے لیے رحمت بھی ہے ہمارے لیے نبی الاسلام کی آمد ولادت نعمت بھی ہے اور نبی الاسلام کی ولادت ہمارے لیے احسان بھی ہے بس یہ میں چھوٹی سی بات یہ تینوں سمجھا کے آگے چلوں گا اور دوسری بات کی طرف پھر بات ختم کرتے ہیں قرآن مجید کے تین مقام آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ نبی الاسلام کی ولادت ہمارے لیے رحمت کیسے ہے نعمت کیسے ہے اور احسان کیسے ہے پہلا مقام مال کے تینات نے اعلان فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مال کے کائنات نے فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام کی آمد آپ کی ولادت آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے قرآن مجید کا دوسرا مقام فرمایا وَاسْبَحْتُ بِنِعْمَتِ اللَّهِ اِسْبَحْتُمْ عَادَانَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَسْبَحْتُ بِنِعْمَتِهِ فَأَسْبَحْتُ بِنِعْمَتِهِ فَأَسْبَحْتُ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہمارے لیے نعمت ہے قرآن مجید کا دوسرا مقام اللہ مال کے کائنات نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ایک دعا پھر کہہ دو سبحان اللہ میرے پیغمبر کی ولادت ہمارے لیے احسان ہے میرے پیغمبر کی ولادت ہمارے لیے نعمت ہے میرے پیغمبر کی ولادت ہمارے لیے رحمت ہے میں نے تین مطام آپ کے سامنے تلاوت فرمائے اللہ اکبر کبیرہ حضرت مولانا زکاولہ زہیر صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی اسی موضوع پہ کیشان رسول بیان کیا آگے علماء بھی بیان کرنے والے ہیں میں اس میں تفسیر میں نہیں جانے چاہتا یہ موضوع چھوڑنا چاہتا ہوں ان کے لیے میں اگلی بات کی طرف جانا چاہتا ہوں صرف ایک جملہ پڑھ کے آپ کی محبت کے لیے میں دوسری بات کی طرف جانا چاہتا ہوں جو اصل میرا موضوع ہے ایک شان میں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا نام بھی عالی ہے آپ کی ذات بھی عالی ہے اور آپ کی بات بھی آپ کی بات بھی عالی ہے میرے پیغمبر کا نام عالی ہے میرے پیغمبر کی ذات عالی ہے پھر میں محبت سے کہنا چاہوں سب نام پیارے لگ دینے ہے وکرہ نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکرہ نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچے اللہ دے بعد زمانے وچے ہے چرچہ عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکرہ نام محمد دا ان مالوں زردی لوڑ نہیں کس نیمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مالت شئین بل بیندے جو پندہ غلام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکرہ نام محمد دا محبوب نے جدو اعلان کی تا محبوب نے جدو اعلان کی تا صدیق نے سب قربان کی تا محبوب نے جدو اعلان کی تا صدیق نے سب قربان کی تا اوہ وار کے تندیاں لے رہاں بھی اوہ وار کے تندیاں لے رہاں بھی کی تا خوب گرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکرہ نام محمد دا ماران تے ماران تھا کے بھی میں یہ جملہ بیان کروں گا اللہ اکبر محبت سے صبحان اللہ بھی کہنا ہے اور میں کاریز کا اللہ صحیح صاحب کو کہوں گا جب میں نعرہ کا لفظ بولوں محمد پیارے کا نعرہ کا لفظ بولوں آپ نے ذرا شان محمد میں نعرہ بلند کرنا ہے آپ سب نے ذرا ہاتھ بلند کر کے میرے پیمبر کی شان میں نعرہ بولنا ہے ماران تے ماران کھا کے بھی بلالت چپو نہیں رہندا سی ماران تے ماران کھا کے بھی بلالت چپو نہیں رہندا سی اے تن جلس گیا لاوے پھر بھی نعرہ سر آم محمد با نعرہ تکمیر شان مصطفیٰ شان صحابہ ہاتھ اٹھا کر اچھے واسے نعرہ تکمیر شان صحابہ شان مصطفیٰ اللہ عبد شکور صلوی صاحب سب نام پیار لگ دنے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمان وچھ اللہ دے بعد زمان وچھ ہے چرچا یام محمد دا سب نام پیار نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا وما ارسل اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمی میرے پیغمبر کی آمد بڑی پیاری میرے پیغمبر کی رات بڑی پیاری میں اس بات کو چھوڑتا ہوں آگے چلتا ہوں میں پیغمبر علیہ السلام کے وصال کی بات کروں میں پیغمبر کی وفات کی بات کروں اس سے پہلے ایک جملہ بڑھنا چاہتا ہوں اگر میری زبان سے پیغمبر کی شان میں کوئی گستافی نکلے میرے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کوئی نظر کا الفاظ نکلے میں سمجھتا ہوں علماء کی مجودگی میں میں سمجھتا ہوں وہ پیغمبر کی صرف نافرمانی نہیں ہے وہ پیغمبر کی صرف میں نافرمانی نہیں کروں گا بلکہ پوری کائنات کی نافرمانی کروں گا آپ کہیں گے بڑی عجیب بات کر دی ہے اس کا کیا مانا ہوا پوری کائنات کی نافرمانی کا میں سمجھانا چاہتا ہوں پیغمبر کا تو مقام اتنا پیغمبر کا تو شان اتنا میرے اللہ نے جب اپنے بات کی سب سے پہلے یہ لفل بولا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین تمام طریفیں اس اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا رب ہے اور جب میرے پیغمبر کی باری آئی میرے رب نے ذرا سی تبدیلی کے ساتھ تھوڑے سے لفل بدل کے اللہ بات نے کیا فرمایا وَمَا اَرْسَ اللَّهَ اَلَّهَ رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ وہاں پہ بھی لفظ عالمین یہاں پہ بھی لفظ عالمین اللہ نے اپنے لئے بھی عالمین رب نبی کے لئے بھی عالمین مانا کیا ہے جس جس چیز کا اللہ رب ہے بنانے والا ہے ہر اس چیز کے لئے میرے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا کر بیدا ہے اس لئے میں نے یہ جملہ بولا اگر میں گستاخی کروں تو پوری کائنات کا گستاخ ہوں نبی پاک کا گستاخ ہوں میں گستاخ ہی کرنے نہیں دارا صرف آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں میرے پیغمبر کی وفاعت کا بڑا ہی متسر کر گئے میرے پیغمبر دنیا میں بھی آئے ہیں دنیا سے چلے بھی گئے ہیں اللہ رب بارہ ربی الول کا ہی دن تھا ہر بندہ مانتا ہے ہر بندہ مانتا ہے محدث مانتے ہیں کتابیں مانتی ہیں کہ میرے پیغمبر بارہ ربی الول کو دنیا فانی سے گوچ کر گئے اس دنیا سے چلے گئے اس دنیا میں باقی نہیریں پردہ کر گئے پرسکی زندگی میں چلے گئے اگلی زندگی میں چلے گئے میرے پیغمبر علیہ السلام گیارہ ربی الول کی رات ہے رات کے وقت میرے پیغمبر کافی دنوں سے بیمار ہیں میں لمبی چھوڑی بات نہیں کرنا چاہتا اللہ اکبر گیارہ ربی الول کی رات ہے میرے پیغمبر علیہ السلام آئیشہ کے حدرہ میں ہیں آئیشہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آئیشہ میرے پیغمبر فرما رہے ہیں آئیشہ یہ کمرے میں حجرے میں دیا جلاؤ روشنے کرو میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں میری طبیعت ناساز ہے بخار کی شکت ہے آئیشہ دیا جلاؤ آئیشہ کہتی ہے سوی پیغمبر جی اے میرے مہبوب پاک اے میرے سر کے تاج دیا تو مدود ہے لیکن دیئے مدالنے کے لئے تیل مدود نہیں اور میرے پیغمبر کی دنیا سے بیرغبتی دیکھو دنیا سے جا رہے ہیں گھر میں دنیا کا مال کچھ بھی نہیں تیل ڈالنے کے لئے تیئے میں موجود نہیں میرے پیغمبر کہتے ہیں آئیشہ جلدی سے انتظام کرو ہم پڑوسیوں سے مانگو ہمسائیوں سے مانگو دیا جلاؤ اللہ اکبر میرے پیغمبر پوچھتے ہیں آئیشہ گھر میں کوئی دنیا کا مال تو نہیں پڑھا ہوا بے کھنا آئیشہ فرماتے ہیں آقا جی آقا جی چھے سات دینار کہیں سے آئے تھے وہ پڑھے ہیں اس کے علاوہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے ہر چیز ختم ہے دنیا میں دنیا کا مال گھر میں نہیں ہے فرمایا آئیشہ جلدی کرو سات دینار جو پڑھے ہیں جلدی سے اللہ کے رستے میں خرچ کر آؤ اور پیغمبر دنیا کے مال کو باہر نکالے آج تم مبعیس پیغمبر کی نافرمانی میں اپنا مال خرچ کرے میرے پیغمبر کو دنیا کے مال سے محبت نہیں تھی میں پیغام میں محبت دینا چاہتا ہوں میرے بھائی میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جلدی سے اللہ کے رکھے رہے رستے میں وقف کرو حضرت عائشہ جنار وقف کر کیا جاتی ہیں رات بدر گئی صبح کا وقت ہوا فضر کا ٹائم ہوا اللہ اکبر میرے پیغمبر کی زندگی میں ابو بکر نمازیں پڑھا رہے ہیں جب سے بیمار ہیں کافی دنوں سے بیمار ہیں سترہ نمازیں میرے پیغمبر کی مجودگی میں ابو بکر نے مسلح نبوی پہ پڑھائی ہیں اللہ اکبر کیونکہ پیغمبر کا حکم ہے مروع ابا بکرین فلیو سلیب الناس مروع ابا بکرین فلیو سلیب الناس ابو بکر کو کہو میرے مسلح پہ جا کے نمازیں پڑھائے اللہ اکبر کبیرہ درہ غور کرنا بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا فضر کی نماز ہو رہی ہے میرے پیغمبر کو بغا بخار کی شدت ہے اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں جب نماز ہو رہی تھی ابو بکر کے واسقانوں میں پڑھی جماعت ہو رہی ہے گرات ہو رہی ہے قرآن پڑھا جا رہے میرے پیغمبر سے رہا نہ گیا اپنے بستر سے اٹھے تھوڑا سا حوصلہ کیا اٹھ کے مسجد نبوی کی اس پڑھگی کے پاس اس تروازے کے پاس جو مسجد نبوی کی نبیل اسلام کے حدرے میں کھنٹی ہے اس کے پاس پہنچے پردہ ہٹایا بات پر اتھوڑ جو سنیے جا میرے پیغمبر نے پردہ اٹھایا پردہ ہٹایا سامنے کیا دیکھتے ہیں میرے پیغمبر کی تیس سالہ محنت نظر آئی میرے پیغمبر کے صحابہ نظر آئے میرے پیغمبر کا بھو بکر نماز پڑھاتا ہوئے نظر آیا پیچھے سارے صحابہ کھڑے ہیں عمر بھی کھڑے ہیں عثمان بھی کھڑے ہیں علی بھی کھڑے ہیں انس بھی کھڑے ہیں عباس بھی کھڑے ہیں سارے صحابہ کھڑے ہیں نماز پڑھوئے ہیں اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے جب صحابہ کو دیکھا سیدنا آنس کہتے ہیں ہم نے پیغمبر کو پھڑکی میں نماز کی حالت پہ دیکھا ایسے مسجد نور و نور ہو گئی جس طرح چودوی کا چاند چمکتا ہے اللہ اکبر حنت آنس کہتے ہیں ہمیں در ہو گیا ہمیں اس فائش میں ہم پڑھ گئے کہ کہیں ہمارے نمازیں ٹوٹ نہ جائیں ہماری نمازیں ختم نہ ہو گئیں پیغمبر کی محبت میں ہم نمازیں نہ توڑتے ہیں میرے پیغمبر نے یہ محسوس کیا ابو بکر پوچھ آنے لگے کہا ابو بکر رکھ دائے رکھ دائے نماز پوری کرو میں نماز پڑھانے کے قابل نہیں میرا جسم میں اتنی ٹان نہیں وہ خان کی شکتے تھے ابو بکر میں نماز نہیں پڑھا سکتا نماز پڑھائے ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں آقا واپس پلٹے بردہ پیچھے پایا کہیں صحابہ نمازیں نہ توڑتے ہیں اللہ اوپر دورا نماز ختم ہوئی میرے پیغمبر نے اسلام اپنے حجر عائشہ کے اندر عائشہ کے سامنے پستر پر لیتے ہوئے ہیں میں ہر ایک بندے کی توجہ چاہتا ہوں اور میرے بھائی میں آپ سے کوئی سبحان اللہ میں نہ ماشاء اللہ نہیں چاہتا میں پیغمبر کی وفاق یہ تذکرہ کر کے ایک پیغام دینا چاہتا اندرح توڑے رھو گوگا ہے میرے پیغمبر عائشہ کے عائشہ کے بستر پر عائشہ کے باس ہے عائشہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے میرے پیغمبر نے عائشہ کے ساتھ تیک لگائی ہوئی ہے میرے پیغمبر کا سر مبارک عائشہ کے چہرے اور ٹانگوں کے ترمیان کبھی سینے کے ساتھ لگ رہے کبھی گھوٹی میں آ رہا ہے عائشہ کہتی ہیں آخری وقت میں میرے محبوب میری گھوٹی میں ہیں میرے محبوب میری گوٹی لیے میرے محبوب پہ بخار کی شدت ہے میرے پاس تھوڑا سا پانی والا کو ٹوڑا پڑھے میں اس میں کتڑا پڑھے ہوگئے آقا کے مشانی پہ پھٹیاں کر رہی ہوں ساتھ میں تم کر رہی ہوں اللہ اکبر کی آدم ہو رہا ہے اج ہی بل پہ سرف الناس وشف انتشاف اللہ شفاء اللہ شفائی کو شفاء اللہ یو بیادر سنما بل ہی بل اللہ احاد بل آئی زب رب الفلک یہ دن ہو رہا ہے آقا کے ہاتھوں پہ بھوکے لگ رہی ہیں آقا کے ہاتھوں پہ جسم پہ ملا جا رہا ہے لیکن بخار کی شدت قام نہیں ہے رہی حضرت آئیشہ پرشانی میں رہے رہی ہیں آقا لسلات و اسلام کی آنکھیں بھی نمیں اللہ اکبر قبیرہ ہوئی جا رہی ہے آئیشہ مرے پیغمبر کے بخار کی شدت قام نہیں ہے رہی مرے پیغمبر علیہ السلام آئیشہ تھے کہتے ہیں آئیشہ میری بوٹی فاتمہ کو بلائے کرم میرے نوازوں کو بلائے draft حسین کو بلائے ان سے پیار کر دی ہے آقا ان کا پیشان کی پیشانی چھوٹے ہیں فاتمہ کو بلائی کہا فاتمہ میری بیٹی فاتمہ میرے قریب ہوگا فاتمہ قریب ہیتی ہیں اپنے کان پ قلمبر کے تاز کر دیتی ہیں قلمبر کان میں بوسر گوشن کردی ہیں فاتمہ زہر checkiah روよね شرع کر دیتی ہے زہر check summon شرع کر دیتی ہیں اللہ اکبر میرے پیغمبر نے دیکھا میری بیٹی رہ رہی ہے کہا ایک دفعہ پھر آئے میرے پیس تشریف لائے فاطمہ آتی ہے میرے پیغمبر کرکان میں کوئی بات دیتے ہیں کان میں کوئی بات کرتے ہیں سرگوشی کرتے ہیں فاطمہ مسکرانے شروع کر دیتی ہیں عائشہ پھولتی ہے فاطمہ بتائے تو سینا کونسی بیعت پر رہی ہے کونسی بیعت تو مسکرائی ہے ہموں بھی تو بتائینا فاط ہونے کے بعد بتایا عائشہ جب میں نے پہلی دفعہ پیغمبر کے فاس کان کیا تھا پیغمبر نے فرمایا تھا عائشہ یہ جو بیماری مجھے لگ چکی ہے مجھے لگتا ہے اس بیماری سے میں بچ نہیں سکوں گا میں اس دنیا فانی سے کیوچ کر داؤں گا میں کوئی محطہ دائے گی میں نے یہ بات سنی رہنا شروع کر دیا جب میں دوسری دفعہ پیغمبر کے قریب آئی میرے پیغمبر نے فرمایا تھا میری فیق میں رہنا 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 میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جو میرے پیس آئے گا سب سے پہلے جس سے میری ملے بات ہوگی فاطمہ تم ہی ہے بھی میں مشکراتی میں نے مشکرانا شروع کر دیا اللہ حفر میرے بھائی توٹے کرنا دیا میرے پیغمبر آئیشہ کے سینے کے ساتھ اپنا سر لگا کے بٹے ہیں اور کیا اعلان کرتے ہیں اعلان سنیے درا آج کا میرا پیغمبر کیا ہے پیغمبر کا مشن تھا میرے پیغمبر کے مشن لے کر آئے اس کے اپنانا ہے میرے پیغمبر کا مشن کیا تھا آخری لمحاتیں بیمار پڑے ہوئے ہیں کیا اعلان کرتے ہیں اصلاح 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 او ما ملکت ایمان اپن او لوگو نماز پڑے نماز پڑے نماز پڑے او بکاندارو اصلاح او تاجرو اصلاح او اکمرانو اصلاح او سیاستانو اصلاح نماز پڑے نماز پڑے اپنے ست کے انتیچے والے ہیں بلانوں میں کروں کو تیار رکھے میرے پیغمبر یہ جملہ بولنے کے بعد صحیح بخاری کھولو تو صحیح آئیشہ بیان کرتی ہے امی آئیشہ کہتی ہے میرے پیغمبر نے اس کے بعد اپنی زبان سے پڑھنا شروع کر دیا کیا بڑا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ جملہ جبان سے نگاہ رہے اور ساتھ کہہ رہے انہا للموت سگراد موت کی ستیاں ہے موت کی ستیاں لا الہ الا اللہ پہلی دعوت وہیں صفا پہ بھی لا الہ الا اللہ آخری مرگے بستر پر بھی آخری دعوت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ انہا للموت سگراد میرے پیغمبر یہ جملہ کرتے پڑتے بخاری کھولو پتا چلے میری آئیشہ کی گود کے اندر ہیں اپنی انگلی ایسے کر کے اسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں اسمانوں کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اللہ کی طرف توجہ ہو کے میرے پیغمبر کہتے ہیں آئیشہ بیان کرتی ہے مجھے ایسے لگ رہا تھا میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اللہ پاک سے کوئی ہم کلام ہو رہے ہیں میرے پیغمبر اللہ سے باتیں کر رہے ہیں میرے پیغمبر اللہ سے کیا باتیں کر رہے تھے عائشہ کہتی مجھے لگا کہ اللہ پوچھ رہے ہیں پیغمبر میں تجھے اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں تیرا کیا خیال ہے تو میرے پیغمبر نے بے ساختہ کہا اپنی زمان سے جملہ بولا اللہم بر رفیق العالی اللہم بر رفیق العالی اللہم بر رفیق العالی اللہ جی میں نے دنیا میں زندگی بڑی پاکیزہ گزاری ہے میں نے بڑی پاک زندگی گزاری ہے مجھے صحابہ بڑے پیارے ملے ہیں لیکن اب میں رفاق تعالی چاہتا ہوں اب میں تیری قربت چاہتا ہوں اللہم بر رفیق العالی یہ جملہ میرے پیغمبر کی زبان سے نکلائے عائشہ بھیان کرتی بفاری کھولو عائشہ کہتی ہے میرے پیغمبر کا ہاتھ ہوتا ہوا تھا ایسے کامتے کامتے ہاتھ نیچے گرنا شروع ہوتے گرتے میرے پیغمبر کے جسم پہ آگے رہے جب میرے پیغمبر کا ہاتھ نیچے گرائے میں سمجھ گئی میرے پیغمبر میرے محبوب میرے سر کے تا جس دنیا سے چلے گئے میرے پیغمبر وفات پہ گئے ہیں عائشہ رونی مگ جاتی ہے آپ اپنے پیغمبر کے چہرے گے آپ اپنے پیغمبر کے سر کو اپنی گوھ سے اٹھاتی ہیں بستر پہ لٹا دیتی ہیں اٹھتی ہیں ہجرے کے اندر یمنی چادر پڑیے اٹھا دیا اٹھتا دیا اوپر پھلا دیا اور اٹھتی روتی ہوئی مست نبوی کی طرح داتی ہیں اٹھا کے گھڑگی میں گھڑی ہوتی ہیں پھردہ اٹھاتی ہیں صحابہ انتظار میں ہیں پیغمبر کی بیماری میں کمی کا پیغمبر کی بندرستی کا پیغمبر کے صحابہ انتظار میں ہیں باگتے ہو اس پھلکی کی طرف آئے باگتے ہو آئیشہ کی طرف آئے آئیشہ کیا پیغام لے کرائی ہے آئیشہ ہمارے لئے کیا پیغام ہے آئیشہ ہو کے کہتی ہیں آنکھوں سے انسو دہا کے کہتی ہیں وہ میرے پغمبر کے گانے سارے وہ میرے پغمبر کے مروبے وہ میرے پغمبر کی تئیس سالہ محنت میں آپ کو کیا رکھتا ہوں میں کیا قیام لے کر آئیوں آئی تو تمہارے محبوب پاک دنیا سے گھا چکے ہیں وہ محبوب پاک اس دنیا میں نہیں رہے آئیشہ کے جن جملہ بیلنے کی دیرٹی پوری مسجد میں درام مچ گیا پوری مسجد میں آنسوں کی سسکیوں کی آزیں آنے لگیں وہ مسجدیں نے بھی جس مسجد نے بھی میں مرے پغمبر ہماز پڑھاتے تب کہتے ولد زالین ولد زالین کہتے پغمبر کے صحابہ اتنی انچے عوامین کہتے کہ مسجد گھون جایا کرتی وہ پغمبر کی مسجد مسجد نبوی جس میں پغمبر کا نام آتا ہے صحابہ کی زبان سے درود اتنا نکلتا کہ مسجد گھون جایا کرتی آج وہی مسجد بھیود رہی ہے سسکیوں سے آج وہی مسجد بھیود رہی ہے رینے کے روازوں سے صحابہ رو رہے ہیں سارے صحابہ رو رہے ہیں عمر بھی رہے ہیں عثمان بھی رہے ہیں علی بھی رہے ہیں نصبی رہے ہیں عباس بھورے ہیں سارے صحابہ رہے ہیں عمر اتنا رہے اتنا رہے وہ کون عمر میرے پاس ٹائم نے میں بتاؤں کون عمر اتنی جروت والے اتنی بہادری والے کہ میرے پہ جمبر فرمایا کرتے تھے جس رستے سے عمر گزرتے شیطان بھی ہٹ گاتے وہ کون عمر جن کے بارے میں دشمنہ نے کہا تھا ایک عمر اسلام غیر مل جاتا تو اسلام کے علاوہ دین اتنے جھبت مند اتنے بہادر اتنے دلیلوں جب ان میں پغمبر کی وفاد کی بیس سنتے ہیں سائے پتار رہ دیتے ہیں روئی جارے ہیں دماغ کام کرنا چھوڑ گیا دماغ معاف ہو گیا یہ روئی جارے ہیں کار اپنی تلوار نیام سے باہر نکال لیتے ہیں کہتے خبردار 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 آج کے پہل اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے پغمبر خوت ہو گئے میں اس کی قرب میں ڈھاڑ دوں گا اس کے سب میں پاؤں کار دوں گا یہ عمر کے الفات ہے دماغ کام نہیں کر رہا عمر اتنا جرت مند لیکن میرے پغمبر کی وفاد پرداشت نہیں کر سکے اے صحابہ کوئی یہ نہ کہے پغمبر خوت ہو گئے ابھی تو اسلام غالبی نہیں آیا میں کیسے مانتا کہ پغمبر خوت ہو گئے میں نہیں مانتا ابو بکر آئے ادرا ایشہ کے اندر تشریف لے کے آئے ادرا ایشہ میں تاخل ہوئے دیکھا پغمبر خواب خات کا چھتے گی چادر ہے پائی پھر پائی پھایا میرے پغمبر کے چہرے کو جہاں بیکھا ابو بکر روح لگے ابو بکر روح تورے پہ قطعہ دادہ کریم میرے پغمبر کی پشانی کو بیشا دیتے گے میرے پغمبر کی پشانی کو بیشا دیتے گے واپس پر دے رہی جا رہے رہی جا رہے اور واپس پر دے میں صدقہ دیتے گے میں حال دیکھا ہر بندہ پرشان رہی جا رہا ہے عمر قیادے کا عمر کیا بات کرے عمر قیادے کیا بات کرے خموش ہوگا عمر کہتا ہے نہیں نہیں میں خموش نہیں ہو سکتا عمر کیسے سنو میرے پغمبر فیدہ میں نہیں مانتا واللہ نامات رسول اللہ میں پغمبر کی وفات کو کبھی نہیں کرتا ابو بکر گاتے عمر بیتتا ہے عمر بیتتا عمر بیتتا پغمبر کے ممبر پہ چڑھ گے ابو بکر چڑھ گے ممبر پہ چڑھ گے کیا بیان کیا مامن 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 ملکم یعبد محمد یعبد محمد انہ محمد القدمات اے لوگوں جو تم میں سے محمد کی فوضہ کرتا تھا سن لے محمد وہ فحد پاچھ دیں گے محمد دنیا سے جا چکے ہیں بے مامن ملکم جو تم میں سے یعبد ہوا اللہ کی بیادت کرتا ہے سن لے ان اللہ ہی اللہ یموت اللہ زندہ ہے میں ایک سے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کے آیا ہوں مر کیا باتیں کرتا ہے میں دیکھ کے آیا ہوں میں پشانی چھوٹے آیا ہوں میں بچان چہرہ دیکھ کے آیا ہوں میرے پل اندر اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ اس دنیا میں نیرے عمر خروش ہو جائے پھر ان کا آیتہ پڑھتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتُن فَإِنَّهِ مَيِّتُن وَمَا مُحَمَّدٍ اللَّهِ رَسُولُ وَبْخَلَقْ مِنْ قَدْلُ وَرَسُولُ اَفْا اِمَّاتِ اَفْا اِمَّاتِ اَفْا اِمَّاتِ اپنے عباس کہتے ہیں جب ابھی بکر یہ آئیتیں پہوہے تھے ایسے لگ رہا تھا یہ آئیتیں ابھی ہی اسمان سے نازل ہو رہی ہیں میرے پیغمبر کے سہیدیہ پہ بکر کا حوصلہ کہاں خموش ہو جائے سب نے مان لیا عمر بہوش ہو گئے گر پڑے ماننے کے ساتھ بہوش ہو گئے پیار عمر کی حالت داروں بھی الول کو یہ ہے اسمان کی حالت یہ ہے علی کی حالت یہ ہے علی کہتے ہیں اگر پیغمبر نے رونے کی اجازت دی ہے بھی آدلی اتنا رہتا آدلی اتنا رہتا علی کی آنکھوں سے نکلنے والے آدیسوں اتنے نکلتے ہیں کہ پیغمبر کے جسم کو گسل دینے کے لیے پانی کی ضوط نہ کرتی علی کے آنسو ہی تاشیدے اگران پندار کون سا بارہ ربیہ لگوئے جس دن میرے پیغمبر میں غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں دہرام مچا ہوئے ہیں میرے پیغمبر کے بلال گئتے ہیں ساتھیوں اجازتے دے میں مدینہ میں رہا نہیں سکتا ہے اب پیغمبر باقی نہیں رہے ان کو میری سورج سے نہیں سیرت سے چوار تھا میں نہیں رہ سکتا جان کیسے تڑھوں گا مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ کونسا دن میرے پیغمبر کی وفات کا جس دن میرے پیغمبر کی سواری کسوہ نامی اوٹنی جس پر پیغمبر بیٹھ کے خطبہ ہی چکل ودا دے رہے تھے جو چبل رحمت پہ کھڑی خطبے کے لیے کھڑی ہے میرے پیغمبر سواروں کے خطبہ دے رہے ہیں وہ اوٹنی کسوہ نامی وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلی ہمیں گھوم رہی ہے کھانا پینہ چھوڑ دیا چارہ چھوڑ دیا پیغمبر کے غم کے جدائی کے غم میں اس نے کھانا پینہ چھوڑ دیا اور میرے پیغمبر کا مشن کیا ہے اس کو افنایا کرو میرے پیغمبر کا پیغام کیا ہے اس کو افنایا کرو میرے پیغمبر کون سا دین لے کر آئے تھے اس کو افنایا کرو میرے پیغمبر کی بلادت بھی برحق ہے میرے پیغمبر کی وفات بھی برحق ہے میں پیت آگے جانا چاہتا تھا بس ختم کرنے لگا ہوں میرا دل کرتا ہے میں پیغمبر کو غسل بھی کرواؤں آپ کے سامنے کہ پیغمبر کو غسل کیسے دیا گیا پیغمبر کو بفن کیسے کیا گیا مٹی کیسے ڈالی گئی واپس آئے تو فاطمہ نے سوال کر کے کیا کہا یہ ساری باتیں بیان کرنے کے لئے کے وقت نہیں ہے میں اجازت چاہوں گا بس ایک بات کرنا چاہتا ہوں میرے پیغمبر نے آخری وقت بیٹے پیغام دیا نماز کا دیا جو پیغام دیا اپنے سنیچے والے لوگوں کے کیا رکھنے کا دیا جو پیغام دیا توحید کا دیا لا الہ اللہ کی دعویٹی اس کو اپناو یہ ہے میرے پیغمبر کا دین دین کا حلیہ نہ بگاڑو دین کے پیغام کو سمجھو میرے پیغمبر کی آمد کو سمجھو میرے پیغمبر کون ہے فمار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ